اسلام علیکم ناظرین دنیا پر کی ذلچسپ و عجیب اور حیرت انگیز واقعات کی نتنے ویڈیوز لیے میں ہوں آپ کا مزبان محمد یاسین ناظرین سکول و کالج میں ٹیس سے پہلے کی ٹینشن سے کون واقف نہیں اس ٹینشن میں بچے ہو یا بڑے عجیب و غریب حرکتیں کر جاتے ہیں ویڈیو میں نظر آنے والے اس ننے بچے کو ہی دیکھ لیجئے جو سکول ٹیس میں بغیر تیاری پہنچ گیا اور اب ڈکٹیشن کے صفات کو الٹ پلٹ کر اپنے ہاتھوں سے ان میں موجود مواد کو دماغ میں اتارنے کی مصومانہ کوشش کر رہا ہے ڈکٹیشن کے صفات کو اپنے دماغ میں اتارتے ہوئے اس چینی بچے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے اور سارفین بچے کے اس مصومانہ انداز کو خوب انجوائی کر رہے ہیں ناظرین یوں تو ڈرونز کا استعمال مختلف شعبوں میں عام ہو گیا ہے لیکن چین میں دلچسپ و منفرد ڈرون شو کا اناکات کیا گیا جس میں جگمک کرتے ڈرونز نے دیکھنے والوں کو حیران کر دیا چین کے صوبے میں منعقد ہونے والے منفرد نویت کے اس ڈرون شو میں ایل ایڈی لائٹ سے مزین ایک ہزار ریموٹ کنڈرول ڈرونز کو ایک ساتھ آسمان پر اڑایا گیا اور ان جگمک کرتے ڈرونز کے ذریعے فارمیشنز کچھ اس انداز میں ترتیب دیں کہ ہر طرف روشنیاں بکھر گئیں جگنوں کی طرح آسمان پر روشنی بکھیڑتے ڈرونز کی شاندار پرفارمس دیکھنے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی ناظرین آخر میں آپ کو ایک دلچسپ خبر سے آگاہ کرتے ہیں کہ ایک 65 سالہ شخص کو گزشتہ 10 برس سے ایک عجیب و غریب صورتحال کا سامنا ہے کہ انہیں بغیر کسی آرڈر کیے ان کے گھر پر ایک پیزا روزانہ کی بنیاد پر ڈلیور کیا جا رہا ہے ایک 65 سالہ شخص کو گزشتہ 10 برس سے ایک دلچسپ صورتحال کا سامنا ہے کہ کسی کو آرڈر نہ کرنے کے باوجود انہیں ہر روز ایک پیزا بیجا جا رہا ہے جبکہ بساوقات دن میں کسی مرتبہ انہیں ایک سے زائد مرتبہ پیزا محصول ہوتا ہے 65 سالہ شخص کے بقول وہ بے چینی کا شکار ہیں اور انہیں مسلسل کوئی ناملوم شخص پیزا بجوا رہا ہے جو ان کے گھر پر محصول ہوتا ہے ان کا گھر صوبے آنٹ ورپ کے علاقے ٹرن ہاؤٹ میں واقعہ ہے 9 برس قبل سب سے پہلے ایک شخص نے مجھے بہت سے پیزے تھما دیئے اور کہا کہ یہ آپ کے لیے ہیں لیکن میں نے ان کا آرڈر نہیں دیا تھا پہلے میں یہ سمجھا کہ شاید کوئی غلطی ہو گئی اور آپ نہیں کواب اور دیگر اقسام کے کھانے بھی محصول ہو رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ دن میں کسی بھی وقت انہیں پیزا محصول ہوتا ہے اور پیزا اطراف کی ہر دکان سے انہیں بیجے جا رہے ہیں اور کبھی تو رات کے دو بجے بھی پیزا گھر پہنچتا ہے اس عمل سے خود ان کی نیندیں حرام ہو کر رہ گئی ہیں انہیں ایک دن میں دس مرتبہ بھی پیزا ملا ہے جین وان نے بتایا کہ وہ ہر دکان نہیں جا سکتے اور اب وہ اس کھیل سے تنگ آ چکے ہیں انہوں نے بار بار پولیس کو اس کے متعلق بتایا ہے لیکن پولیس حیرت انگیز طور پر اب تک یہ جاننے سے کاثر ہے ناظرین آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں بتائیں کمنٹ سیکشن میں اور اگر یہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں